بسیب اللہ رہمارہ ہی وائی صاحب کوئٹہ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں بشیر نشاری کل جو فاقی کے طرف سے پٹرول کے قیمتوں میں ایک مرتبہ پر اضافہ کیا چھار روپے فی لیٹر جو نہ پٹرول میں اضافہ کیے تو ویسے اگر دیکھا جائے تو خان صاحب پرانے پاکستان میں یہ دھوراتے تھے اور فرماتے تھے ہر جگہ جس وقت بجلی گیس اور پٹرول میں اضافہ ہوگا اور وہاں پر جب ٹائکس لگے گئے تو وہ حکومت شور ہوگا تو جیسا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جو نہ تیج سال میں کتنے مرتبہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیے بجلی کے بلوں میں اضافہ کیے گیس کے بلوں میں اضافہ کیے تو اس میں جو غریب طبقہ ہے جو دہڑی دار ہے وہ ان کا جینا حرام ہو گیا وہ دو وقت کے روٹی کے لیے پہلے سے موتاج تھے ابھی وہ اس مہنگائی میں کہاں سے گزارا کر سکتے ہیں تو ابھی پوچھتے ہیں کہ جو کل پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے تو اس میں عوام کی کیا رد مل ہوگا اور اشائیہ خریدنوش کی قیمتوں میں اضافہ اور ان پر کیا اثرات عوام پر پڑھیں گے کہنا چاہتا ہوں کہ پٹرول ہمارے کوئٹہ میں پہلے تو صاف پٹرول ہمیں ملنا بہت مشکل ہے جب ملے تو گزارہ خضر مل جاتا ہے ہمیں اب پمس کی بات کی جائے تو پمس میں ہمیں توڑا بہت پٹرول صاف مل رہا ہے باقی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا ار جگہ ٹھیلے لگے ہوتے ہیں ار جگہ اتنے پٹرول چالیس روپے لٹر کا بھی آپ کو مل جاتا ہے جو انتہائی کیمیکل سے بنے شدہ پٹرول ہے جو گاڑیوں کا خانہ خراب کر دیتا ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں حکومت سے میری یہی یعنی ایک قسم کی فریاد بول سکتے کہ خدا رہا حکومت ان چیزوں کو دیکھا جائے کیونکہ پٹرول ایک قسم کا ایک تیار بم آپ کا کہہ سکتا ہے کیونکہ یہ گیس ہے جدر بھی جائے آگ پکڑ سکتا ہے حکومت ان چیزوں کا خیال رکھے اور پٹرول کی نسبتا ہے حکومت اس میں تھوڑا سا چیک کر دیتا ہے نہیں جو کل اس پر جو نوٹفیکشن جاری ہوئے ایک سو ستائیس روپے چھار روپے فی لیٹر میں اضافہ کی اسی حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور عوام پر کیا اثرات ہوں گے اور یہ عشاء خردنوش کے قیمتوں میں اضافہ ہوگا اس بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ار چیز کا دارمدار پٹرول کیوں پر ہے اگر پٹرول ایک روپے مہنگا ہوگا آپ کے ار چیزیں دس روپے مہنگے ہو جائیں گے اگر حکومت ان کو مہنگا کر رہا ہے تو سارے چیزیں مہنگ ہوں گے یہ غریب اماما کے قدر جائے گی کیا کرے گی اگر اتنا سا اگر حکومت کو بلتے ہیں اس میں فرق نہیں آسکتا اتنا وہ نہیں ہوگا لیکن آپ کی مہنگائی میں کم سے کم ار چیز اپنے یعنی دگنا اس سے اچھلا دگنے سے تین گناہ اس میں زیادہ ہو جائے گا تو حکومت یہی کہ باید ہے ایک دم سے اس طرح پٹرول کو اوپر نیچے نہ کرے اس کو کنٹرول کیا کرے اگر اس طرح کنٹرول نہیں کریں گے تو پہلے سے غربت ہے چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہے پھر اس حکومت اس کو کیسے سمبھائے بہت مہنگا کیا پندرہ روپیہ ایک دم بڑھائے ہم لوگ کے لیے کیا کرے غریب بندہ ہے سو روپیہ سواری کم دے رہے اب یہ ہم لوگ کان سے پورا کرے گا دریور آدمی تو بہت سا یہ دیکھیں اب یہ پٹرول مہنگا ہو گیا ظاہری سی بات ہے جو ایشیاہ خردنوش کے قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا اور عوام پر اس کے تو اثرات ہوں گے تو کیا خیال ہے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ عوام پر کتنے جونا ان کے اثرات مرتب ہوں گے عوام پر بہت بہت جا رہا ہے بشاری کے لیے ہر چیز مہنگا کیا تیل مہنگا ہوا سمجھ ہر چیز مہنگا ہوا گی مہنگا ہوئے گا پٹرول مہنگا ہوئے گا تیل مہنگا ہوئے گا ہم لوگ کتر جاگا غریب آدمی پٹرول تو ابھی دن بے دن بڑھ رہے ہیں ہم لوگ غریب لوگ ہیں ابھی ہم لوگ کے بس کے کام نہیں ہے یہ جو دن بے دن پٹرول بڑھ رہے ہیں ہم لوگ کو ابھی گاڑی کا چلانا بھی اور مرسیکل کو اور اپنا روزگار کا بھی نہیں کر سکتا ہوں تو یہ جو دن بے دن پٹرول بڑھ رہے ہیں ابھی یہاں تک مہنگا ہے کہ ہم لوگ پانچ سے ادھاڑی ہے اور پٹرول یہاں تک مہنگا ہے تو سر ابھی ہم لوگ کیا کرے یہاں سے پٹرول مہنگا ہے یہاں سے روزگار نہیں ہے کاروبار بھی نہیں ہے پٹرول بھی نہیں مہنگائی اتنا انچائی جا رہا ہے ہر چیز اتنا مہنگائی